درود و سلام محمد و عالم محمد پار السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد و عیس امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے خیر و حفیات سے ہوں دیئے دوستو اس ٹائم میں شادلونڈ شہر میں موجود ہوں اور یہاں ہم آئے ہوئے ہیں ٹینت اٹھانے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر جائیں گے آج ہم جا رہے ہیں پنجاب کے مشہور ترین میلہ جو زندہ پیر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ میلہ دیکھنے کے لیے ہم ایک رات گزاریں گے اور کھانے پینے کی چیزیں بھی پکائیں گے وہاں پر اور زندے پیر کی مکمل ہسٹری بھی آپ کو دکھائیں گے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دو چینل کو سبکریب نہیں کیا سبکریب بھی کر دو بیل کے ایکر کو پریس کر کے آن سلیکٹ کر لو اسی طرح سے آپ کو ہماری ہار نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے ملتا رہے گا اچھر لوگ ٹریکٹر ٹرالیو میں جا رہے ہیں لیکن ہم جا رہے ہیں ڈالے پہ اسی کے اندر سمانہ بھی لوڈ کیا جا رہے ہیں ابھی جائیں گے ہم پندرہ کلومیٹر آگے ہمارا آتا ہے گاؤں وہاں چل کر ہم نے کچھ پانی بھی بھر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ روٹیاں بھی اٹھانا ہے اور آٹا بھی اٹھانا ہے پھر ہم چلیں گے پندرہ کلومیٹر آگے پھر آتا ہے زندہ پیر وہاں جا کر ہم جانا سٹیک رہیں گے ایک رہا آ چکا ہے اس کے اندر ٹینٹ وغیرہ لوڈ کر دیئے گئے ہیں اور جو کھانے پینے کا سمانہ ہے وہ کیس بھائی کیا ہوا ہے لینے کے لیے پیچھے سب ریڈی ہو چکے ہیں پانی بھر رہے بھی کیونکہ پانی یہاں کا میٹھا ہے اور وہاں کا جو نمتین پانی ہے پہاڑ کا تو یہ میٹھا پانی بھر رہے ہیں اپنے گاؤں سے سب پیچھے ریڈی ہو چکے ہیں اور ان کو لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ زندہ پیر آپ کو بھی وہاں چل کر زندہ پیر کا محول دکھائیں گے ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے یہ سفر ہمارا تقریبا 15 کلومیٹر کا ہے اور اسی سفر کو انجوا کر رہے ہیں سامنے پہاڑ نگر آ چکے ہیں پہاڑوں سے آگے ہم نے جانا ہے بہت دور وہاں پر ملا لگتا ہے زندہ پیر کا یہ سامنے پہاڑ جو ہے زندہ پیر کے حدود شروع ہو چکے ہیں یہاں سے پہاڑوں سے ملے سے کچھ لوگ واپس آ رہے ہیں اور کچھ ہماری طرح جا بھی رہے ہیں سامنے گاڑی کھڑی ہے کار لوگ کار پر بھی جاتے ہیں ہر سال بارش بھی آتی ہے یہ زندہ پیر کا اصول ہے جب بھی ملا لگے گا بارش لازمی آئے گی موسیقی ملہ دیکھنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آتے ہیں اور یہاں یہاں پر پنجاب کے دوسرے میلوں کے طرح یہاں پر جھولے لکی رانی سرکس یا کوئی اور پرگرام گھوڑو کریس یہ چیزیں نہیں ہوتی یہاں پر یہاں پر لوگ آتے ہیں ہر سال دھڑا دھڑا آتے ہیں مارت کے مہینے میں لوگ میلہ دیکھنے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ منتیں مانگتے ہیں اپنی جب ان کی منت پوری ہو جاتی ہے وہ اپنی منت ادا کرنے کے لیے بھی زندہ پیر آمین یہاں پر کافی سارے موجزات سنے ہوئے ہم نے اپنے بزرگوں سے کیونکہ ہم یہاں کے رہیشی ہے اب تو ہم شہر میں رہتے ہیں لیکن پہلے ہم یہاں پر رہتے تھے کافی سارے موجزات ہم نے یہ سنے ہے یہ جو میلہ رات کو دیکھنے جا رہا ہوں یہ تیسری بار دیکھنے جا رہا ہوں ایک میں جب چھوٹا تھا تو مجھے ابو لے کر گئے تھے اس کے بعد میں اپنی مرضی سے آیا تھا اب اپنے گروپ کے ساتھ جا رہا ہوں رات کو میلہ دیکھنے کے لیے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم اپنے ابو کے ساتھ بچپن میں میلہ دیکھنے کے لیے یاد تھے اگر میلے پر ہماری گاڑی پنچر ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک تھا تا پنچر لگ جاتا تھا گو کے ساتھ پنچر ہو جائے پھر بھی پنچر لگ جاتا تھا لیکن اگر بیچ راستے میں کہیں بھی اگر آپ کی گاڑی پنچر ہوگی موٹسیک کالکار کوئی بھی گاڑی تو آپ کو کہیں بھی پنچر والے دیکھنے کو نہیں ملتے سارا راستہ آپ اپنی گاڑی کو کھینج کر جاتے تھے پھر آگے جا کے کہیں پنچار والے بیٹھا ہوتا تھا آبادی کے ساتھ وہاں پہ پنچار لگتا تھا باس لیکن اب ہر جگہ پر پانی پینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فریضہ رکھے ہوئے پانی لو بوتلے لو بیر والے بھی کھڑے ہوئے تھے پیچھے بچے یہ بیر بیچ رہے تھے آگے سے ایف ایم آ چکا تھا جس کی وجہ سے آپ پیچھے کرنی پڑی ہے کراسنگ کے یہ مسئلہ مسائل زندہ پیر میں چلتے رہتے ہیں میلو کے دلوں میں لیکن عام روٹین میں ایسا بلکل نہیں ہوتا عام روٹین میں آپ کھلے جائیں گے کھلے واپس آئیں گے یہ سامنے ایف ایم کھڑا ہوا ہے جس کے وجہ سے یہ سارے اب پیچھے کر رہے ہیں اپنی گاڑی یہ دیکھیں جی آندھی بھی آ چکی ہے اور موسم بھی بگڑتا جا رہا ہے لگتا ہے بارش بھی آنی ہے آج رات کنفرم اور یہ ٹریکٹر فس چکا ہے آج یہ راستہ کھل چکا ہے خیریت سے یہ دیکھیں پتھریلا راستہ اتنے مشکل تنیر راست ہے میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ دن کے وقت آئیں میلہ دیکھنے کے لیے رات کو بلکل نہ آئیں نہ جائیں یہ راستے درمیان میں اگر کہیں بارش آگئی یا کہیں آندھی آگئے تو آپ کو چھپنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی موسیقی ہمارے ڈالا رکھ چکا ہے یہ دیکھیں آپ پر یہ پیچھے پتھر دے رہے ہیں چلو اچھا جی خیریہ سے مشکل راستے سے گزر چکے ہیں یہ جی سامنے پتھر پر لکھا ہوا ہے زندہ پی اس طرف جائیں یہ دیکھیں اسی پتھر پر لکھا ہوا ہوا ہے نشانہ بھی بنی ہوئی ہے یہ راستہ جا رہا ہے زندہ پیر کی طرح میلے کے کیمپ یہاں سے شروع ہو چکے ہیں لوگ انہیں دور دور کیمپ بھی لگائے ہوئے ہیں آگے ہم جائیں گے ہم تو انشاءاللہ آگے آگے کیمپ لگائیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہاں سے کیمپ شروع ہو چکے ہیں میلے کے اور لوگ ہم کھانا کھا رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور ہم سفر سے آ رہے ہیں لگتا ہے یہ میلہ کافی بڑا میلہ لگا ہے یہاں پر دیکھیں دور دور تک کیمپ لگے خیریہ سے میلے کے اندر اتنا رشت تھا جس کے وجہ سے ہمیں جگہ بھی نہیں مل رہے ٹینٹ لگانے کی لیکن یہاں ہمیں ایک جگہ ملی ہے پہاڑ کے بالکل نیچے ہمار یہ بھی نہیں ہے اور یہاں پہ ہمیں جگہ ملی ہے ٹینٹ لگانے کی جہاں ہم اپنے ٹینٹ لگا رہے ہیں اور اندر کھڑا ہے ڈالا ٹینٹ کے نیچے جہاں سے ہم میلے میں داخل ہوئے ہیں بارش شروع ہو چکی ہے جہاں پر بارش آ رہی ہے اللہ کہ یہ بارش ختم ہو جائے تو ہم اپنے سالن بھی بنا لیں گے اور روٹیاں ہم جو لے کر آئے تھے گھر سے وہ بھی کھا لیں گے خیریہ سے ہمارا کیمپ لگ چکا ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈالا کھڑا کر دیا اور یہاں پہ بنا رہے ہیں سالن سالن میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بنا رہے ہیں یہاں پر سبزی بغیرہ بھی بنائی جا رہی ہے اس کے بعد سالن میں لیں گے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے مرگی لے کر آئے تھے ہم چھا دلوٹ شہر سے اس ٹائم رات کے نو بچ چکے اور پیچھے ہمارا کھانا تیار ہو رہا ہے اور میلے کے اندر کہیں گانے کے آواز نہیں دیتی ہے کہیں ڈھول کے آواز کہیں ہمار لگی ہوئی ہے پہاڑ کو اوپر چڑھا ہوا ہے ایسا ایسا محول سین دیکھنا کو ملتا ہے میں ملے کے لئے ماشاء اللہ جی ہمارا سالن آ چکا ہے یہ روٹیاں جو ہم گھر سے لے کر رہے تھے یہ یہاں پر پکانے کا ٹائم نہیں تھا اسی وجہ سے ہم گھر سے روٹیاں لے کر رہے تھے سالن آ چکا ہے ابھی کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے بعد آپ کو باہر کا محول دیتا ہے موسیقی 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 ٹائم ہے اور یہاں پر بارش ہو چکی ہے بڑی ضرور کی بارش آ رہی ہے مغرین کا ٹائم تو بارش تھی تھوڑی تھوڑی لیکن اب یہ زیادہ ہو چکی ہے بارش